بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب سر جناب سپیکر صاحب گزشتہ دنوں وزیراعظم عمران خان صاحب بلوشستان تشریف لائے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بلوشستان سب کا گھر ہے بہت تسلسل کے ساتھ پرائم منسٹرز کو فیڈرل منسٹرز کو اسٹیٹ منسٹرز کو یا بلو پاکستان کے جو بھی ذمہ دار ہمارے ایک مقدر عالی ہے ان سب کو یہاں آنا چاہیے بلوشستان کی تکلیف اور مشکلات بہت زیادہ ہیں چاہے وہ بجلی سے متعلق ہو انرجی سے متعلق ہو ایمپلائیمنٹ سے متعلق ہو لائنڈ آرڈر سے متعلق ہو ڈیولپمنٹ سے متعلق ہو کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی اور جب ہم اتیادی بھی تے پی ٹی آئی کی حکومت کی تو اس وقت سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بلوشستان کو ایک بہت بڑے ڈیولپمنٹ پیکج کی ضرورت ہے تو ابھی ایک خوشائند بات ہے کہ بات سننے میں آ رہے ہیں کہ جی بلوشستان پیکج کے نام سے بلوشستان صدرن پیکج کے نام سے کوئی ایک بہت بڑا پیکج شاید بلوشستان کے لیے زیر غور ہے میں صرف آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کیونکہ 2009 میں ستمبر 2009 میں وزیراعظم گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کی حکومتی بلوشستان کے حوالے سے بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا انفارشنٹلی جب اس بلوشستان پیکج کو دیکھا جائے اس میں پانچ چیزیں مسنگ تھی جس کی وجہ سے اس پیکج کے اثرات یا اس کے جو ہیں مصبت اثرات بلوشستان میں آج تک آپ کو نظر نہیں آتے وہاں پر کیونکہ کنسلٹیشن نہیں تھی مشاورت کی عمل کی مکمل طور پر وہ مشاورت اس میں شامل نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ جب بلوشستان پیکج ترتیب دیا جا رہا تھا تو بلوشستان کے مسائل کو مد نظر رکھ کے نہیں رکھا گیا بلوشستان کے پولٹیکل ایشوز ہیں سیاسی مسائل ہیں بلوشستان کے اکنومک میشوز ہیں بلوشستان کے معاشی مسائل ہیں اور بلوشستان کے سماجی مسائل ہیں یہ تو تینے چیزیں الگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوشستان کے انتظامی اور حکمرانی کے مسائل ہیں تو بے شک کوئی بھی جب پیکج بنائی جاتی ہے تو اس میں جب آپ ایک سارے کمپوننٹ کو مدنظر رکھ کے بناتے ہیں میں آتا ہوں صرف ایکنومک پیکج پہ اور سوشل پیکج کی طرف میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس پیکج پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ اس کو سدرن پیکج کا نام دیا ہے جس میں ہم سب ہارے سب کے ڈسٹکس آ رہے ہیں پرٹیکلرلی واشوک، خاران، شادخوزدار، تربت، کیچ اور گوادر، پنچگور یہ سارے سعود کے جو بلوستان کے most deprived regions ہیں وہ اس کے زیر اثر آ رہے ہیں ہم وہاں کے منتخب نمائندے ہیں جب عمران خان صاحب آئے تھے تو اگر وہ بلا لیتے ہیں مگر اکنین اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اگر بلوستان کے حوالے سے کوئی تعمیر و ترقی کا خاکہ بنا رہے ہیں اٹلیسٹ اگر آپ وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں وہاں کے منتخب نمائندوں کو تو اعتماد میں لیں ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں باقی تو آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا لیکن پڑا لکھا شخص تم سے پوچھتا ہے کہ جی بلوستان میں صدرن پیکج کے نام سے کوئی پیکج آ رہی ہے کیا ملے گا کس لیے ہے روزگار کا ہے تعلیم کا ہے سید کا ہے سڑکوں کا ہے پلوں کا ہے زراد کا ہے مائننگ کا ہے یا یہ پیسے جس طرح کے 2009 میں پیپلز پارٹی کا پیکج تھا اسی طرح یہ بھی جو ہے اڑپ ہو جائے گا آپ کو توسط سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو صدرن پیکج ہے جو ہم سب کے ڈسٹرک اس میں فال کرتے ہیں ایک سو بیس ارب روپے کا ہے ہماری ڈپریویشن اور ہماری محرومیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری محرومیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیکج کے اوالے سے تمام تر معلومات اس فورم کے دیے جائیں اس عملی میں دیے جائیں کہ یہ پیکج کے کا فریمورک کیا ہے اس کا فوکس کیا اس کے کمپوننٹ کیا ہے سید پہ کتنا لگے گا تعلیم پہ کتنا لگے گا روزبار پہ کتنا لگے گا سنت پہ کتنا لگے گا اور سڑکوں پہ کتنا لگے گا کیونکہ اس پی ایس ڈی پی میں یقیناً ہمارے ڈسٹرک محروم رہے ہمارے ہاں تو دو چار کروڑ کی سڑکیں بھی ہیں انفرچنٹلی جو ڈسٹرک کو ہمارے ڈیویجن کو کنیکٹ کرتی ہیں وہ نہیں ہیں تنقید کرنے کے جب ہم نے بھی خودخوال نہیں دیکھے ہیں تو یقیناً بعد میں یہی ہوگا کہ بعد میں تنقید ہوگی تو میں اسی لیے ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا کمیٹیاں اس پہ فارم ہوئی نہیں میں دوبارہ اس فورم کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ اس میں خدارہ جو دوہزار نومے غلطی پیپلز پارٹی نے کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ غلطی دورائی نہ جائے اگر ایک سو بیس عرب کے قریب ایک بہت بڑا پیکیج اس خطے کیلئے ہارا ہے جس میں پسماندہ علاقے شامل ہیں تو جناب والا یہ سارے ممبران منتخب نماندران صدرن بلوچستان کے بیٹے ہوئے ہیں ان کو نہ صرف اعتماد میں لیا جائے کبیٹی کا حصہ بنایا جائے اور ہمارے جو تعلیم ہیں خاران کے واشق کے مکران کے یہ سارے تعلیم کو ہمارے ہاں ترجیح دی جائے سید کو ترجیح دی جائے روزگار کو ترجیح دی جائے اور اس کے بعد باقی چیزوں پہ بھی اس پیکیج میں ہم بات کر سکتے ہیں شکریہ جناب سپیکر